اسلام علیکم فرنٹس کیسے ہیں آپ مجھے آپ ٹھیک ہوں گے خیلی سنگ اپنے فیچر کے لئے بہت اچھی پرپریشن کر رہے ہوں گے آج ہم جیوگرافی یا ٹوپوگرافی اور پاکستان میں بات کریں گے ریور سسٹم آف پاکستان یا کہ پاکستان کا جو دریاء کا نظام ہے دریائی نظام ہے پاکستان کا اس کے حوالے سے ہم آج ڈسکرس کریں گے تو اس حوالے سے چلتے ہیں اپنے ریکچر کی طرف پاکستان میں دریائی نظام ہے یہ ایک واسٹ اور جدید سسٹم ہے یہ اپنے دور کا اور انٹرڈکشن میں میں آپ کو بتاہ چلوں تو پاکستان کا جو دریائی نظام ہے اس کو تین حصوں میں دراصل تقسیم کیا گیا ہے ایک ہے انڈس ریور سسٹم سیکنڈ ہے انٹرنل ریور سسٹم جبکہ جو تیسرا ہے وہ ہے کوسٹل مکران ریور سسٹم ٹھیک ہے تو ساں سے پہلے ہم انڈس ریور سسٹم کو بات کرتے ہیں انڈس ریور سسٹم کی جو لیندھ ہے ٹوٹل وہ ہے دو ہزار نو سو کلومیٹر ٹھیک ہے انڈس ریور ہمارا کون سا ہے یہ ہمارا المشہور دریائی سندھ کی بات ہو رہی ہے اب یہ دریائی سندھ سٹارٹ کان سے ہوتا ہے دریائی سندھ ہمارے پاس سٹارٹ ہوتا ہے یہ یہاں پہ اوپر ہمالائی سے ہمالائی سے پہر رہے بھی یہ یہاں پہ چائنا سے سٹارٹ ہوتا ہے تقریبا انڈیا سے ٹراول ہوتا ہوا اگین یہ چائنا میں جاتا ہے اور اس کے بعد پھر یہ اگین اس میں پاکستان کے اندر انڈر ہوتا ہے کچھ اس طرح سے اس کی شکل ہے ٹھیک ہے ہمیں لگتا ہے کہ یہی پہ یہ دریائی بانتا ہے لیکن یہ جو ہمالائی کا پورا پہاڑی سستہ ہے یہ اس پورے پہاڑی سستہ پہ بانتا ہے اور یہ اس سے پیچھے بھی اس کی باؤنڈری جاتی ہے ٹھیک ہے ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں یہ اوپر ہمالائی سے پاکستان میں یہاں پہ انڈر ہوتا ہے اور یہاں سے ہوتا ہوا پورے پاکستان کو کروز کرتا ہوا اس کے بعد یہ یہاں پہ بھیرے عرب میں جاتا ہے یہ ہمارے پاس اس وائل سے انڈرس ریور ہے سب سے دنیا کے جو بڑے دریائیں اس میں اس کا شمار ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اب اس وائل سے میں آپ کو یہ اٹھاتا چلوں کہ جو انڈرس ویلی سیویلائزیشن ہے یہ ایک بہت امپورٹن اس وائل سے اسپیکٹ ہے انڈرس ویلی سیویلائزیشن جو کہ تقریباً وان ایٹ ڈبل زیرو میں اینڈ ہوگی تھی یہ جو انڈرس ویلی سیویلائزیشن ہے یہ دراصل دریائیں سینڈ کی تہذیب وہ بھی یہی ہے کیونکہ وہ لوگ جو دنیا کی سب سے پرانی اور بڑی محضب تہذیب تھی اس میں اس کا شمال ہوتا ہے اور وہ لوگ بھی دریائیں سینڈ کے ہی کنارے پہ آ کے بعد ہوئے تھے چونکہ ان کو بھی پانی کی ضرورت تھی کیسے ختم ہوگی کیا ہوا اس میں بھی ایک ڈیفرنٹ کیا سرائی ہے لیکن یہ پہ پتاتا چلوں کہ یہ جو دریائیں سینڈ ہے جو ہمارا انڈرس ویلی سیور ہے یہ ایک بہت ہی ہمارے پاس ایک زرخیز زمین کے لیے مٹی اس ملک کو لاکے دیتا ہے اوپر پہاڑوں سے ٹھیک ہے کیونکہ یہ پورے ملک کو کروز کرتا ہوا کہاں کہاں سے ہو کر آتا ہے تو جہاں سے بھی یہ پھر موف کرتا ہے اس علاقے کو یہ بڑی ایک زرخیز مٹی ایک دریائی مٹی ایک ایک فرٹائل لینڈ اس کو ہم کہتے ہیں وہ فراہم کرتا ہے جس کو جو کہ اگریکلچر کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے اور اسی وجہ سے ہماری جو بھی اگریکلچر ہے وہ چاہی رہی ہے اگر اس پر ہم ورک کریں تو ایک زبردست ہمارے پاس ایک آئیڈیل جگہ ہے پاکستان سٹارٹ ہوتا ہے ہیملائی سے بات کرتا ہے یہاں پہ اور عربین سی پر ہوتا ہے اس کی دو طرح کی سائیڈز ہیں ٹھیک ہے ایک اس کی اسٹرن ریور کی اسٹرن سائیڈ ہے اور ایک اس کی ویسٹرن سائیڈ ہے اسٹرن سائیڈ کے مطلق تو زیادہ تر لوگ جانتے ہیں جس میں ستلج شامل ہے بیاس شامل ہے راوی شامل ہے چناب ہے جہلم ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ دیکھ لیجئے یہ جہلم ہے یہ اس کے بعد یہاں پہ بھی دریا ہے چناب ریور ہے راوی ہے ستلج ہے اور یہ چناب در یہاں تک آ رہا ہے فردہ جو کہ اس میں جہرلہ میں کنورٹ ہو رہے ہیں اور پھر اس میں انڈسری ریور میں شامل ہو جاتے ہیں سارے ملکے یہ اس کی اسٹرن سائیڈ ہے اب اس کی ایک ویسٹرن سائیڈ بھی ہے ٹھیک ہے ویسٹرن سائیڈ یہ کہ یہاں پہ جو اخوانستان اور اوپر چترال اور اس سوات سائیڈ سے جو دریاء آ رہے ہیں جس میں گلگل بلتستان سے ہمارے پاس دریاء آتا ہے ہمارے پاس اس کے بعد سوات کے پی کے دریاء اس میں شامل ہوتا ہے پہلی ہاں پہلی ہاں پانج کورک کابل دریاء اس میں آتا ہے کورم ریور ہے ٹوچی یا بولان ہے یہ جو سارے چھوٹے چھوٹے دریائے ہیں ٹھیک ہے یہ جب اس میں شامل ہوتے ہیں تو یہ بھی انڈسری ریوری کو اس وائل سے ایک انڈسری کی کانٹری میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ بھی ایک اس کا ویسٹرن پارٹ کے طور پر استعمال ہوا رہا ہے انڈسری ریور میں تو یہ ٹھوٹل انڈسری ریور کا سسٹم ہے پہلا جو سسٹم ہے ہمارا ریور سسٹم اس میں یہ دریاء آ جاتے ہیں ج جو کہ سب سے زیادہ یہی ایک سوائل سے مشہور ہے سیکنڈ میں ہمارے پاس جو دریاں ہیں وہ ہے انٹرنل ریور سسٹم ٹھیک ہے یہ انٹرنل ریور سسٹم کہاں پہ ہے یہ ہے نورتھ ویسٹ آف بلوچستان میں ہمارے بلوچستان کے علاقے میں یہ دریاں موجود ہیں یہ دریاں اب کس طرح سے ہے یہ اس طرح سے ہے کہ جس طرح پہلے میں نے بتایا کہ انڈس والا جو دریاں ہے یہ ہمالائی سے سٹارٹ ہوتا ہے اور جاتا کہاں تک ہے اربیان سی تک جاتا ہے اب انٹرنل ریور سسٹم کیا ہے وہ نورتھ ویسٹ سے سٹارٹ ہوتا ہے یعنی کہ پاکستان کا جو نورتھ ویسٹ ہے وہاں سے اور یہ ماؤنٹین سے سٹارٹ ہوتا ہے اور فردر کسی نہ کسی لیک میں جاگے کنورٹ ہو جائے گا یعنی کہ کسی ماؤنٹین سے یہ دریاں آیا ہے اور فردر آگے کہیں سموندر میں نہیں گیا بلکہ آگے کوئی چھوٹی سی جھیل بنی ہوئی تھی اس جھیل پر اکٹھا ہو گیا وہاں پر دریاں اس طرح سے ختم ہو گیا وہاں پر لوگوں نے اس کو جوٹلائز کرنا سٹارٹ کیا پانی کو اس طرح سے ہے اب یہاں پر لیٹس پوست یہاں پر میں اگر آپ کو ایک پکچر دکھاؤں یہ آپ دیکھیں اس طرح سے یہ ایک چھوٹی سی لائن ہے پانی کی یہ اوپر دریاں سے پانی آیا ہے اور اوپر ماؤنٹین سے پانی آیا ہے اور فردر یہاں پر لیک کی شکل بن گی اس کو ہم ماؤنٹین ٹو لیک یا ایک انٹرنل ریور سسٹم کہتے ہیں جس میں ہمارے پاس جو چاگی کا علاقہ ہے وہ اس وائل سے مشہور ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس جو راسکوٹ کی ماؤنٹینز ہیں وہ اس وائل سے مشہور ہیں اس کے علاوہ ہمون لورا اور ہمون مشکی اس وائل سے مشہور اس وائل سے جگہ ہیں یہاں پر فردر جو کوسٹل مکران ریور سسٹم ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ماؤنٹین ٹو سی یعنی کہ یہ سمندر کے جو ساحلی علاقے ہیں جو سمندر کی ساحلی پٹی کے ساتھ جو علاقے ہیں وہاں پر جو چھوٹے موٹے ایک کہلنے کے پہاڑی سلسنیں ہیں کیونکہ وہاں بھی بڑے پہاہاڑی سلسنیں کہ نہیں ہیں چھوٹے پہاہاڑی سلسنیں وہاں کا یہ ہے دریا ہے وہاں پر یہ کیا ہوتا ہے یہ مانٹینز جو بنی ہوئی ہے یہاں سے یہ دریا ہے بنتے ہیں اور یہاں سے belieبنے کے بعد سمن33ch میں واپس مکس ہو جاتا ہے یہاں پہ بھی اس طرح یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دریاء نکل رہے ہیں اور سمندر میں جا رہے ہیں تو یہاں پہ یہ ہب ریور اس کے علاوہ پورلی اور اس کے علاوہ ہنگول اور ڈسک یہ اس وائل سے یہاں کے مشہور جو ریورس ہیں وہ ہیں تو یہ کوسٹل مکران ریور سسٹم ہمارا تو ٹوٹل ہمارے تین ریور سسٹم ہیں پاکستان کے اس میں انڈس ریور سسٹم ہے انٹرنل ریور سسٹم ہے اور کوسٹل مکران ریور سسٹم ہے تو آج کے لئے اتنا ہی نیکس میں آپ کو اس وائل سے جو بتاؤں گا وہ پاکستان کے جو براجیس ہیں اور ڈیمز ہیں اس وائل سے ہم ویڈیوز بنائیں گے thank you so much and Allah Hafiz